دوستو یدھی آپ نے اس دوا کا پریوگ اپنے گننے کی ببائی کی ترنت بات کر دیا تو آپ کے گننے کے کھیت میں بھیون پرکار کے جو خرپتوار ہیں وہ اوگیں گی نہیں ارثات آپ کے کھیت میں کسی بھی پرکار کی جو گھاس ہے وہ نہیں ہوگے گی اور اس میں بھیون پرکار کے جو خرپتوار ہیں وہ اوگیں گی نہیں تب آپ کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے تو دوستو آج اسی کے بارے میں جانیں گے یہ کونسی دوا ہے کیا اس کا ٹیکنیکل ہے کتنی ماترہ پریوگ کرنی ہے کب کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے اسی کے بارے میں آج چرچہ کریں گے تو دوستو شروع کرنے سے پہلے آپ سے امروض ہے یدھی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کر دوسرے کسان دوستوں میں شیئر کریں تو دوستو جب ہم اپنے گننے کی ببائی کرتے ہیں تو ہمارے جو گننے سے جمنے سے پہلے ہی بھیون پرکار کے جو خرپتوار ہیں وہ اوگاتے ہیں اور اس کا ہمیں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کیونکہ دوستو دنہ تو اکتا نہیں ہے اس سے پہلے ہی ہمارے جو خرپتوار ہیں جب اوگاتے ہیں تو جو ہم نے اپنے گننے کے کھیٹ میں اپنے گننے کی جمین میں جو بھیون پرکار کے فرٹی لائز پریوکے ہیں بھیون پرکار کے جو مایکرو ٹرینٹ پریوکے ہیں بھیون پرکار کے جو ٹونک ہمارے کے سان بہائی ڈالتے ہیں ان کا سب کا جو ماترہ ہے اس کو یہ ہمارے خرپتوار چٹ کرنے لگتے ہیں اور اپنا بیکاس شروع کرنے لگتے ہیں اور یدی ہم ان کو ہاتھ دوارا یا مزدور و دارا ان کی نرائی گلائی کریں ان کو نشٹ کریں تو اس میں کافی سمیں لگتا ہے اور کافی پیسہ لگتا ہے جس سے ہمارے جو گننے کی جو لاغت ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے اور یہ جو ہمارا صد منع پر ہے وہ گھڑ جاتا ہے اور اس کا ایک نقصان اور ہوتا ہے جب یہ بہن پرکار کے جو خرپتوار ہیں جب یہ بہن پرکار کے جو خاد اور میکروٹن ہوتے ہیں ان کا بھاگ چٹ کر جاتے ہیں تو ہماری فصل ہے وہ اچھے سے گروہ نہیں کرتی اچھے سے بکاس نہیں کرتی اور اس کا جو بڑھ بہار ہے اس کا جو ہرہ پن ہے اس کا جو گرین پن ہے وہ ہمارا رک جاتا ہے پل ملا کر جو ہماری پیداوار ہے وہ گھڑ جاتی ہے اور دوستو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے یہ خرپتوار اتنے برے ہو جاتے ہیں اتنی ماترہ میں ہو جاتے ہیں کو ان کو نشٹ کرنا کافی مسکل ہو جاتا ہے اور دوستو جب ان کو ہم بہن پرکار کے جو راستانک خرپتوار ناسک ہوتے ہیں ارتات جو بعد میں پریوک کر جاتے ہیں جو خرپتوار کو جمنہ کے بعد پریوک کر جاتے ہیں وہ اس سے مرت ہو جاتے ہیں کچھ کم ماترہ میں مرتے ہیں لیکن اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے ہماری گنے کی فصل پر جادہ پڑتا ہے جس سے بھی ہمارے جو گنے کا اتپادن ہے وہ گھڑ جاتا ہے تو اس لیے آپ کو جو گنے کی کھیت میں جب آپ گنے کی بوائی کر دیں تو آپ اسی دن یا اگلے دن آپ اس کا جو اسپری کر دیں اور اس کا جو دوائی کا جو نام ہے دوائی کا جو ٹیکنیکل ہے وہ ہے پینڈی میتھلین تھرٹی پرسنٹ ایسی دوستو آپ کو ٹیکنیکل دیکھنا ہے اور یہ بیوین کمپنیوں کا آ رہا ہے کئی کمپنی اسے بنا رہی ہیں لیکن آپ کو کامل یہ دیکھنا ہے کہ ایک کمپنی اچھی ہونا چاہیے اور ٹیکنیکل جو پینڈی میتھلین ہے تھرٹی پرسنٹ ایسی ہی ہونا چاہیے اور اس کا جو پریوب آپ کو کرنا ہے اب کرنا کس پرکار ہے آپ نے اپنگنے کی بوائی پورن کر لی اور اس کے بعد آپ ایک لیٹر پرتی ایکڑ کے حساب سے آپ پانی کی ماترہ لینی ہے آپ کو دو سو لیٹر لینی ہے اور دوائی کی ماترہ ایک لیٹر ہو گئی اور دو سو لیٹر پانی میں گھول کر آپ اپنے کھیت میں ایک سمان اسپری کر دیں یہ جی اسپری کہیں کم کہیں جادہ نہ ہو اس بات کا دھیان رکھیں تو آپ یدی اس پرکار اس کا اسپری کر دیتے ہیں تو آپ کے کھیت میں کسی بھی پرکار کے جو خرپتوار ہیں وہ بیچ سے جمناہ جو خرپتوار ہیں وہ اکتے ہی نہیں ہیں اور اس کا جو آپ کو کافی فائدہ ہونا ہے دھیان آپ کو اس بات کا رکھنا ہے یدی آپ گنے کی بوائی سوکھے میں کرتے ہیں تب آپ کو جو اسپریہ کرنا ہے وہ یا تو آپ اسپریہ کرنے کے ترنتبال سچائے کر سکتے ہیں یا آپ سچائے کے دو دن بعد اسپریہ کر سکتے ہیں ارثار جو خرپتوار اگنے سے پہلے ہی اس کا اسپریہ گینا ہے جو کسان بھائی پلے میں کے بعد گنے کی بوائی کرتے ہیں تو ان کو جو اسپریہ کرنا ہے وہ آپ دو سو لٹر پانی کی ماترہ ہی لینی ہے اور آپ کو جو بوائی کے ترنتبال سپریہ کرنا ہے کیونکہ دوستو یہ دوائی بھی نمی میں کام کرتی ہے جب کھیت میں نمی ہوتی ہے تب ہی کام آتا ہے یعنی آپ نے اے دو دن بھی لٹ کر دیا تو جو اوپر کی سطح ہے اس میں نمی گائے ہو جاتی ہے تو ہماری جو دوائی ہے وہ کم کام کرتی ہے تو اس لئے آپ جو پلے میں کے ہمارے کسان ہیں وہ جس دن آپ کی بوائی ہو اسی دن آپ کو اسپریہ کرنا ہے اور اسپریہ میں پانی کی جو ماترہ ہے آپ کو کم نہیں لینی ہے جتنی ہم نے بتائی ہے اسی کے انوصار پانی کی ماترہ لے کر اور آپ اپنی جمین پر اکسار اسپریہ کریں اس سے جو آپ کے کھیت میں بھین پرکار کے جو خرپتوار ہیں وہ اگیں گے نہیں تو دوستو اس ایک دورہ لاب ہے ایک لاب تو یہ ہوگا کہ آپ کے کھیت میں جو بھین پرکار کے خرپتوار ہیں وہ اگیں گے ہی نہیں تو اس سے آپ کا نرائی گڑائی کا ایک گھرچہ بچ جائے گا اور دورہ جو لاب ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے خرپتوار اگنے کے بعد جو فرٹی لائزرز میکرو ٹرینٹس کا جو بھاگ چٹ کر جاتے ہیں اسے کھیچ لیتے ہیں اسے کھا جاتے ہیں تو اس کا بھی بچ جاتا ہے تو ہمارا جو یہ دورہ لاب ہوا تو دوستو اس پرکار آپ اس دواقع پرگیو کر کے اپنے گنے میں بھین پرکار کے خرپتوارہ کو اگنے سے روک سکتے ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کرتے ہیں سم آپ اگلے ویڈیو ایم نیوٹ اپنے کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے نمسکار